جہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے گڑھوڑ کمانڈو کی سچی کہانی سناؤں گا جو ایک ایئر فورس کمانڈو ہونے کے باوجود انڈین آرمی کے راسترے رائیفلز کے ساتھ میں مل کر جمن کشمیر میں ادم مسحاس اور ویڈتہ کا پردرشن کیا ہے انہوں نے ایک ایسے آپریشن کو انجام دیا ہے جنہیں ناممکن کہا جاتا تھا جہاں میں بات کر رہا ہوں کارپورل جوتی پرکاس نرالہ سر کی ان کا جنو 15 نویمبر 1986 کو بیہار میں ایک یادف پریبار میں ہوا پرسند 2005 میں ماتر 19 سال کی عمر میں وہ انڈین ایئر فورس کے گڑھوڑ کمانڈو سپیشل فورسز جو این کرتے ہیں 2010 میں ان کی سادھی بھی ہو جاتی ہے سسما دیوی کے ساتھ میں اور کچھ دنوں کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جن کا نام ہے جگیا شاہ کماری کارپورل جوتی صاحب کو اپنی ڈیوٹی کے دوران 13th راشتری رائیفلز کے ساتھ میں مل کر ایک آپریشن کو انجام دینے کے لیے جمون کشمیر میں بھیجا گیا خبر یہ تھا کہ جمون کشمیر کے بندی پورا جلے کے چندرگر نام کی ایک گاؤں میں کچھ آتنگ ودی چھپے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک گھر میں چھک کر ہی وہ بڑے اٹیک کرنے کا پلان بھی کر رہے ہیں خبر ملتے ہی گڑوڑ کمانڈو نیرالہ سر اور 13th راشتری رائیفلز کے ٹیم کو لے کر کے وہ اس گاؤں پر دھاوا بول دیتے ہیں جب رات کے گھنے اندھیرے میں وہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تب نیرالہ سر ایک لائٹ مشین گن لے کر کے آتنگ ودیوں کے بھاگنے کے راستے پر کھڑے رہے تاکہ جیسے ہی آتنگ ودی کے اوپر فائرنگ شروع کیا جائے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو نیرالہ سر ان کا شکار کر سکے اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی جیسے ہی آتنگ ودیوں کے اوپر فائرنگ شروع ہوا تب وہ بھاگنے کی کوشش کی اور جیسے ہی وہ گھر کے باہر آئے گڑوڑ کمانڈو جوتی سر نے دو آتنگ ودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ادھر سے آتنگ ودی بھی ایک اے 47 سے بھیانک فائرنگ کرنا شروع کر دیا ساتھ میں سموک بوم اور گرنیٹ فیکنے لگے اس بھیانک گولہ باری میں جوتی سر کو کئی گولیاں لگ گئی لیکن گولی لگنے کے باوجود وہ نیڈرتا سے لائٹ مشین گن سے فائرنگ کرتے ہوئے چار اور آتنگ ودیوں کو مار گرائیا اس کلوز کوارٹر بیٹل میں لگے گولیوں کی وجہ سے ان کے شریر سے کافی زیادہ خون بھی بہ گیا تھا لیکن اپنی آخری خون کے بوند تک اور اپنی آخری ساس تک وہ آتنگ ودی سے لڑتے رہے اپنی اتکرشت یدھہ کاؤسل سے انہوں نے چھے ملٹنس کو ختم کیا جن میں سے ایک لشکر تائیوہ کا ایک لیڈر بھی تھا اس آپریشن کا نام دیا گیا آپریشن رکشک اس میں ہم ایک بہترین گڑھوڑ کمانڈو کارپورل جوتی پرکاس نیرالہ سر کو کھو دیئے زرہ سوچیے گا ان کی بیوی اور اس چھوٹی بچی کے بارے میں جن کے باپا آپ اور ہم جیسے لوگوں کی شرکشہ کے لیے اپنی سروچ بلیدان دیا اپنے نیڈرتا پراکرم اور اتکرشت یدھہ کاؤسل کے لیے 26 جنوری 2018 کو انہیں ملو پران اشوک چکر سے سمانت کیا گیا اشوک چکر جو کہ بھارت کے پیس ٹائم ہائیسٹ گیلنٹری ایوارڈ ہے ان کے بلیدان کے بعد آج سہد کچھی سالوں میں ہم انہیں بھول چکے ہیں ان کے جانے کے بعد ان کے پریوار کا کیا ہوا سہد آج کوئی نہیں جانتا لیکن ہم جیسے کچھ باگل ہیں جو آج بھی ان ویرو کی سچی کہانی آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہر پیڑی میں ہم آئیں گے کسی اور روپ میں ہی سہی لیکن ویرو کی سچی کاثا کو نہیں کر کیونکہ ہر پیڑی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس دیش کے مٹی کے لیے کتنوں نے بلیدان دی ہے جہند